ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ سچا اور کھڑا لیڈر ہے اور ہمیں ایسے سچے کھڑے لیڈر کی ضرورت ہے ہمیں کسی چوروں کی ڈکیتوں کی ضرورت نہیں ہے تیس سال کو پہلے وہ لوٹ چکے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمارا پاکستان ترقی کی طرف آئے اور ہم زندہ قوم ہیں اب ہم جاگ چکے ہیں اب یہ جو ہے نا جو گیم کھیل رہے ہیں انہوں نے جو لوگوں کو خرید ہے یہ بغیرت ہے اور ان کے ضمیر مر چکے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بیچا اپنے پوری نسلوں کو بیچا ہے اور جہتا قیامت ایسے ہی چور کہلائیں گے اور انہوں نے عمران خان کو دھوکہ نہیں دیا ہمیں دھوکہ دیا ہے عمران خان ہماری جنگ لڑ رہا ہے اور ہم زندہ قوم ہیں اور ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں آپ کے خیال میں عمران خان نے گزشتہ ساڑھے تین سالوں میں کون سا اچھا کام کیا ہے اس نے ترقییں دیئے صحت کار دیئے احساس پروگرام دیئے انہوں نے ہسپیٹل بنائے سکول بنائے انہوں نے بہت ساری ترقییں دیئے جو ہمیں بیس بچیس سالوں میں نہیں ملی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی لیڈر نے آ کر ہمیں آ کر پوچھا مجھے کچھ نہیں ملا کہ مجھے عمران خان صاحب نے کچھ دیئے مجھے کبھی کچھ نہیں ملا لیکن عمام کو ملے جو غربت میں ہیں جو غریب ہیں بچے سکول نہیں جاتے بھیک مانگتے ہیں یہ تو چیری بلوسم تو کہتے ہیں کہ ہم بھیکاری قوم ہیں ہم بھیکاری قوم نہیں ہیں ہم زندہ قوم ہیں ٹھیک ہے اور ہم چاہتے ہیں ہمارا لیڈر دوبارہ آئے ہم چاہتے ہیں ہمارا دوبارہ لیڈر آئے اور ہم اسے کو اپنی سیڑ دیں گے ہم دیلی احتجاج کریں گے اور ہم یوں ہی دھمنے لگائیں گے یہ سیڑ دوبارہ آئے گی انشاءاللہ آپ کو نہیں لگتا جو غریب عوام ہے وہ مہنگائی سے پریشان ہے نہیں مہنگائی تو پورے ورڈ میں مہنگائی کا ایک بہانہ بنا دیا ہے عمران خان کو بھگانے کا یہ ٹھیک ہے ملکوں پر کرزے ہیں وہ ٹھیک ہے ہمیں یہ مہنگائی بھی قبول ہے ہمیں یہ مہنگائی قبول ہے ہمیں عمران خان چاہیے وہ سچا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا انسان ہے اور ہم جو ہے نا پاکستانی ہیں ٹھیک ہے اور ہم مسلمان قوم ہیں ٹھیک ہے ہم سب کو یہ تحیہ کر لینا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں سب کے ملکے ہمیں اس ملک کو چلانا ہے اور یہ عمران خان اکیلہ لڑا ہے اب ہم سب کو لڑنا ہے تینکیو تینکیو